اگر لوگ زکاة ادا کرنے پر آ جائیں تو یہ زکاة کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے اتنی زکاة کی برکتیں ہیں لیکن لوگ زکاة ادا کہاں کرتے ہیں تاجیبوں کو تو زکاة ادا کرنے کے لئے کمائنے سے فرصت نہیں ہے ایسے فنڈ اور غلے بن گئے ہیں جس نے پیسہ ڈال دیا اور وہ خرچ ہو گیا نہیں یاد رکھنا یہ بات ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے مستحق کو تلاش کرے اور زکاة اپنے ہاتھ سے دے زکاة اپنے ہاتھ سے دے معلیہ صرف ہم آتے تھے زکاة ادا نہیں ہو رہی ہے اس لئے برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں اس کے محفظات میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ زکاة ادا کرے تو یہ زکاة کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا زکاة کی برکتیں ہیں کہ مستحق کو تلاش کر کے زکاة اس کے ہاتھ میں دے کر آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر سے بھی کھانا چالک منگوالیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لئے گھر کا کیا حال ہے لیکن اب تاجروں کو زکاة ادا کرنے کے لئے مستحق کو تلاش کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ فرصت ہے حالکہ زکاة مستحق کو تلاش کر کے اس طرح تلاش کرے مستحق کو جس طرح ایک نمازی آدمی ایک جنگل میں وضو کے لئے پانی تلاش کرے کہ پانی چاہیے وضو کے لئے کیوں تاکہ نماز ادا ہو وضو سے کہ مستحق کو تلاش کر رہا ہوں تاکہ زکاة ادا ہو مستحق کے ملنے سے میرے دوستو عزیزو اس زمانے میں تو سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے برکتوں کے لینے کیلئے تو ان ضابطوں پر طریقہ بولانا پڑے گا جو طریقہ صحابہ کے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں زکاة کے ادا کرنے کا اور زکاة کے پہنچانے کا معمول کیا تھا اس زمانے میں کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا بچے آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں بچے آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں کوئی کہتا ہے چپن چھپائی کھیلتے ہیں میں حل کی بات نقل کر حل سمجھتے تھے کہ صحابہ کے دور میں زکاة کا لینے والے دینے والے ایسے تھے دیسا بچوں کا آنکھ میں چولی کا کھیل کہ ایک بچہ سب کو تلاش کرے اور بچے سب چھپ جائیں اور تلاش کرے جتنے اس کے تلاش کرنے کوشش بڑھتی اتنے ان کے چھپنے کوشش بڑھتی کہ چھپو وہ آرہا ہے وہ آرہا چھپو کہ بھئی ایسے ہوتا ہے نا کھیل جانتے ہو نہیں ایسے کھیل ہوتا ہے بچوں کا کہ صحابہ کے دور میں مالدار تلاش کرتے تھے غربہ فقرہ چھپتے تھے اس زمانے میں غربہ فقرہ تلاش کرتے ہیں مالدار چھپتے ہیں کھیلی اُٹا ہو گیا اللہ نے زکاة کی برکتیں اٹھا لی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جس چیز کا جو مصرف ہے اگر اس پر خشنی کیا جائے گا تو اس کی وجو چاہوں کروں میرے دوستو عزیزو ذرا غور سے سننا بات صحابہ اکرام کا مذہب یہ تھا کہ وہ اپنے سے زائد مال میں اپنے سے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے اپنے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ضرور سے زیادہ ہیں یہ پاک کاموں پر خیر کے کاموں پر خرچ کرتا اور مال کے میل کو یعنی زکاة کو مستحقین پر لے جا کر خرچ کرتا یہ دیکھتا پھر ایسی اللہ کی غیبی نصرتیں اور برکتیں میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ کر عرض کر رہا ہوں مال کا میل لگاتے ہیں خیر کے کاموں پر اور جو مال پاک کر لیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات پر خدا کی قسم اگر مسلمان صرف زکاة صحیح طریقے سے ادا کر دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا اور اگر مسلمان اپنی شادیوں کو سنت کی طرح پر لے آوے سنت کے تابعے کر دے تو دنیا میں کوئی لڑکی غیر شادشدہ نہیں رہ سکتی ہم تو غاصب ہیں اور دوسرا کا حق کھانے والے ہیں اپنے جان و مال کی کہ استعمال کی غلط سیمیوں سے نکلنا چاہیے جو مال پاک کیا ہے اسے خرج کیا کرو خیر کے کاموں پر جو مال کا میل زکاة ہے اسے خرج کیا کرو فقرہ غربہ پر اسے اللہ تعالیٰ زکاة کی برکتیں ایسی کھولیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ کبھی ہم سمجھا کرو کہ ہم نے زکاة ادا کر دی ہے اب اس مال میں ہم جو چاہیں کریں نہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مذہبیہ تھا درہم ان کی من النار و درہمانی کیانی من النار جس کے پاس ایک درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کو دوسرے بخش نہیں کرتا فرماتے تھے کہ جہنم میں اس درہم کو تپا کر اس کے جسم پر داغ لگائے جائیں گے جہاں جاتے تھے حضرت عبد الرضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے تھے فتوحات کا زمانہ مالدار پریشار ہو گئے ان سے کہ ان کا مذہب یہ تھا کیونکہ صحابہ اکرام نفلی صدقات میں اتنی رغبت رکھتے تھے کہ فرائض کا ادا کرنا تو وہ ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا فرائض کا ادا کرنا تو ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا ایک صحابی کی ایک صحابی کی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلا آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا روزہ نہیں رکھتا آیا مسلمان ہے وہ کہ جی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا اور روزہ نہیں رکھتا آپ نے بلوایا اس کو اور بلا کے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان زکاة نہ دے نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہنے والے ہی موجود تھے شکاہت کرنے والے نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں میں زکاة نہ دوں میں روزہ نہ رکھوں میں مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے شکاہت کے والے درست دیکھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ نفل نہیں پڑھتا زیادہ یہ زکاة دیتا ہے صدقات نہیں کرتا یہ روزہ رمضان کے رکھتا ہے اور نفل روزہ نہیں رکھتا کہ جی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا اور روزہ نہیں رکھتا آپ نے بلوایا اس کو اور بلا کے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان زکاة نہ دے نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہنے والے ہی موجود تھے شکاہت کرنے والے نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں میں زکاة نہ دوں میں روزہ نہ رکھوں میں مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے شکاہت کرنے والے درست دیکھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ نفل نہیں پڑھتا زیادہ یہ زکاة دیتا ہے صدقات نہیں کرتا یہ روزہ رمضان کے رکھتا ہے اور نفل ہوتا نہیں رکھتا میں تو شکایت اس کی کر رہا ہوں ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان نماز نہ پڑھے فرائض تو سمجھتے ہیں صحابہ کفر سے اسلام میں آنے کے شرائط ہیں میں تو شکایت اس کی کر رہا ہوں ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان نماز نہ پڑھے فرائض تو سمجھتے ہیں صحابہ کفر سے اسلام میں آنے کے شرائط ہیں موسیقی